ہاو ٹو ٹرانسفر فائلز انڈوئیٹ ٹو پی سی یوزنگ شیئر ایٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم شیئر ایٹ ایپ کا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا کو ٹرانسفر کریں گے انڈوئیٹ فون سے کسی بھی ونڈوز اوپریٹنگ سسٹم میں اگر آپ کے پاس پی سی یا لیپ ٹپ ہے جائے ونڈوز ٹین ہو یا ونڈوز الیون تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے فائلز ٹرانسفر کر سکتے ہیں شیئر ایٹ کا استعمال کرتے ہوئے انڈوئیٹ سے کمپیوٹر میں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے انڈوئیٹ موبائل میں شیئر ایٹ کی ایپ کو انسٹال کرنا ہے بہت سمپل ہے آپ نے پلے سٹور میں جا کر اس ایپ کو اپنے انڈوئیٹ موبائل میں انسٹال کرنا ہے میں نے اسے آرڈی انسٹال کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے پی سی میں آجانا ہے لیپ ٹپ میں آجانا ہے یہاں پر آپ نے مائکروسوفٹ سٹور اپن کرنا ہے اور یہاں پر شیئرڈ کو ساچ کرنا ہے اور یہاں پر آ کر آپ نے اپنے کمپیوٹر میں بھی شیئرڈ کی جو اپلیکیشن ہے اسے انسٹال کر لینا ہے میں نے اسے بھی آر لیڈی پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے کیونکہ یہ بہت ایزی میتھڈ ہے اس لیے میں نے آر لیڈی ان دونوں ایپ کو اپنے پی سی میں اور لیپ ٹاپ میں انسٹال کیا ہوا ہے تھوڑی موبائل میں اس کے بعد آپ نے اپنے کمپیوٹر میں ونڈوز میں شیئر اٹھ کو اوپن کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے موبائل میں بھی شیئر اٹھ کی اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے یہاں پر موبائل سے ڈیٹا ٹانسفر کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے سینڈ بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد وہ فائل ٹانسفر کریں سلیک کریں جو آپ نے پی سی میں ٹانسفر کرنی ہے جیسے کہ میں نے ایک ویڈیو کو سلیک کر لیا ہے آپ کوئی بھی ایک فائل سٹیک کر سکتے ہیں اس کے بعد سینڈ بٹن کلک کریں بلوٹوٹ کو یہاں سے آپ نے اوپن کرنا ہے بلوٹوٹ اوپن کرنے کے بعد آپ نے موبائل میں نیچے جو نیسٹ کا بٹن ہے آپ نے نیسٹ بٹن پر پریس کرنا ہے نیسٹ بٹن پر پریس کرنے کے بعد آپ نے جو کیو ور کوڈ ہے اپنے پی سی میں وہ اپنے موبائل سے سکین کرنا ہے سکین کرنے کے بعد یہاں پر یہ کنیکٹنگ کرے گا کرنے کے بعد جو فائل ہوگی وہ ٹرانسفر ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 160 ابھی کی فائل تھی جو میرے کمپیوٹر میں ٹرانسفر ہونا شروع ہوگی ہے آپ نے کمپیوٹر میں نیچے ٹرانسفر پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فائل ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے تو آپ اس طرح سے بہت تیزی سے کوئی بھی فائل انڈرڈ سے پی سی میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہاں پر ٹرانسفر ہو چکی ہے یہاں پر فورٹر پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ویڈیو فائل جو ٹرانسفر کی تھی وہ کمپیوٹر سے سوری موبائل سے میرے کمپیوٹر میں پہنچ چکی ہے تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے انڈرویڈ سے اپنے پی سی میں جس میں ونڈوز ٹین یا ونڈوز الیمنٹ جو بھی یوز کرتے ہیں شیئر اٹھ کا استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں تھینکس فار واشنگ دس ویڈیو